اعوذ باللہ من الشیطان وین و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہم سوال اللہ محمد و عالم حمد و جیل فرجو رب شہری صدری و یسر لی امری و حلوال ابدتم مل لسانی یفقہ و قولی عزیز ناظرین آپ تماموں کا ایک بہترین امدہ ترین شو میں خیر مقدم کرتی ہوں جس کا نام ہے آپ کی صحت آپ کے ہاتھ یعنی ہم آج کا دور آج کے حالات جو کوویڈ نائنٹین کو لے کے ہر کوئی پریشان ہے مقتلا ہے تکلیف میں ہے گھبرا رہا ہے ڈر ہے ان کے اندر ایک خوف ستا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ بیماری ہم پر لاہک آ جائے یا وہ اس تصور میں زندگی کو گزار رہا ہے دیکھئے انسان ہر چیز کو تصور کر سکتا ہے سوچ سکتا ہے لیکن خداوند عالم نے انسان کو بہترین زندگی دی ہے بہترین اوازش دی ہے تو اسے بہتر طریقے سے گزارے ہمارے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے اپنی صحت کی ہم خود حفاظت کریں کس طرح سے ہم حفاظت کر سکتے ہیں یہی میں آپ کے لئے آج بہترین اندہترین شو لے کے آئے ہوں زرہ برابر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے نیگٹیو انرجی کو بلکل بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیشہ پوزیٹیو انرجی میں رہے زیادہ سے زیادہ وضو کی حالت میں رہے وضو کر کے رہے جتنا زیادہ ہم وضو کے حالت میں رہیں گے وضو میں رہیں گے تو ہمارے اندر نیگٹیو انرجی جو ہوں گی وہ دور ہوتی چلے جائے گی پوزیٹیوٹی ہمارے اندر آتی چلے جائے گی دوسری چیز وضو کی وجہ سے کیا ہوگا کہ شیطان جو ہے وہ جو ہمارے لیے خوف پیدا کر رہا ہے یا ہمارے دلوں میں ڈر آ رہا ہے وضو کرنے کی وجہ سے ہمارا خوف ہمارا ڈر جو ہے وہ دور ہوتا چلا جائے گا اس کے بعد بیان کیا گیا بعض اوقات اگر ہمیں بہت زیادہ ڈر ستاتا ہے یا ہاں اس طرح سے ہمیں خوف آ رہا ہے کہ کئی ایسا نہ ہو جائے کہ ہم اس بیماری میں مقتلہ ہو جائے کیونکہ انسان جو ہے وہ پریشان ہے یا اس کی بینا پر جو موت کی خبر ہمیں سننے مل رہی ہے تو ایک نورمل انسان بھی اگر دنیا سے جا رہا ہے تو ہمارے دل میں یہ خوف آ رہے کئی ایسا تو نہیں یہ کوویڈ کی وجہ سے دنیا سے چلا گیا یعنی یہ خوف بھی جو ہمارے ذہن میں آ رہا ہے تو اس خوف کو دور کرنے کے لیے باز بیان کیا گیا ہے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں قرآن مجید کی اگر ہم تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ بہ انشاءاللہ ہمارے ذہن ہمارا سٹریس لیول جو ہے یا ہماری جو باتیں ہیں جو ہمیں بار بار بہت زیادہ ہمیں سٹریس بڑھا رہی ہے یا ہمارے نیوز چینلز کی وجہ سے نیوز جو ہم زیادہ سے زیادہ دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی جو ہمارے اندر خوف پیدا ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس موقع ہے عبادت کرنے کا موقع ہے خدا سے قریب ہونے کا موقع ہے راز و ناز کرنے کا تو کیوں نہیں ہم دنیا کے اس تکلیف کے دور میں اس مسئبت کے دور میں ہم خدا کے قریب ہو جائے ہمارے پاس بہترین ذریعہ ہے امام زمانہ سے قریب ہونے میں کس طرح سے قریب ہو استغاسہ امام زمانہ کرے امام زمانہ کی دعا کرے امام زمانہ کی زہور کی دعا کرے عریضے کو لکھے عریضہ لکھے امام کو عریضہ ہمارا پہنچائے اور اس کے بعد امام زمانہ کی نماز امام زمانہ ہے وہ انجام دے نماز جعفر تیہ بہت زیادہ بینفٹ رکھتی ہے آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے آج کے دور کو دیکھتے ہوئے تو ہمارے لئے ضروری ہم ان تمام قوموں کو انجام دیتے رہے تاکہ ہمارے اندر ایک پوزیٹیوٹی ایک کریئٹ ہوتی چلی جائے پوزیٹیو اینرڈی ہمارے اندر آ جائے اور ہم ان تمام خوف سے نجات حاصل کرے اگر ہمیں یہ خوف ستا بھی رہے کہ ہم کس طرح سے اگر خدا نہ خواستہ یہ بیماری ہم پر لہا گا ہے خوگدانہ خواستہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کا ٹریٹمنٹ ہمارے گھروں میں ہی موجود ہے تب اہل بیت علیہ السلام میں بیان کیا گیا ہے بتایا گیا ہے تب اہل بیت علیہ السلام میں کہ جس طرح سے ہمیں ڈاکٹرز بھی بتا رہے ہیں کہ اگر کسی کا ایمونیٹی پاور لوگ ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے وہ اس بیماری کو جلدی کیچ کرتا ہے جس کا ایمونیٹی پاور سٹرونگ ہوتا ہے وہ اس بیماری سے دور ہوتا ہے وہ اس بیماری کے نزدیک بھی نہیں جاتا ایمونیٹی پاور کو سٹرونگ کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز جو ماسومین علیہ السلام کے کال کے مطابق تب بہل بیت علیہ السلام میں بتائی گئی ہے ہنی یعنی شہد ہر روزانہ صبح جب ہم اٹھتے ہیں ہمارا جب نیہار پیٹ ہوتا ہے یعنی ہمارا سٹرمک جو ہے وہ ایمٹی ہوتا ہے اس وقت ہم ایک گلاس گنگنے پانی کے اندر یعنی نومل وارچر لوگ وارچر نہیں نومل وارچر کے اندر ون ٹیبل سپون ہنی کو ملا دے اور وہ ہنی والا پانی ہم پی لے اس سے ہمارا ایمونیٹی سسٹم جو ہے وہ سٹرم ہوگا دوسرا بیان کیا گیا کالون جی بہت آسانی سے آویلیبل ہے اور یہ ہر گھر میں ابھی زیادہ سے زیادہ آسانی سے آویلیبل ہے کالون جی کے چند نقدار میں دانے روزانہ نیہار پیٹ کھانے سے ایمونیٹی پاور جو ہے وہ سٹرم ہوتا ہے ماسومین علیہ السلام نے بتایا ہے اور اس کے بعد بیان کیا گیا دودھ کا پینا ایمونیٹی پاور کو سٹرم کرتا ہے اگر ہو سکے اس کے اندر تھوڑا سا ہلدی پاورڈر ملا کر پیجئے اس سے بھی ایمونیٹی پاور جو ہے وہ سٹرم ہوگا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیا کرے خدا نہ خاصتہ اگر ہم نے ٹیسٹ کرا بھی لیا ہے اور اگر ہمارا ٹیسٹ پوزیٹیو بھی آ گیا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ بھی گھر میں ہی موجود ہے آپ کو گھبرانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے زیادہ سے زیادہ اگر کسی کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے اور وہ پوزیٹیو ہے تو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں وہ اپنے آپ کو ایک کمرے میں کارنٹائن کر لیں زیادہ سے زیادہ لیکویڈ آئیٹم زیادہ لیں جیسے کوکونٹ وارٹر کوکونٹ وارٹر کو دن میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلدی سے کیور ہو جائے جلدی سے وہ اچھا ہو جائے تو اس کے لئے بیان کیا گیا ہے کوکونٹ وارٹر ناریل کا پانی دن میں پاس سے چھے گلاس کا پینہ یہ بہت زیادہ بہتر بیان کیا گیا ہے ڈاکٹرز نے بھی ہمارے سامنے ڈاکٹرز کے ذریعے بھی بتایا گیا ہے اور تمام بینیفٹ جو اس کے بیان کیے گیا ہے تو اس میں بتایا گیا دن میں دن میں دن میں دن میں تین دن کے اندر یہ بیماری کیور ہو جاتی ہے دن میں آپ کو پینا ہے سکس گلاس کوکونٹ وارٹر اس کے ساتھ آپ کو لینا ہے اورینج جوز یعنی ہم اس لیکویڈ آئیٹم پر رہے ہم سالیڈ فوڈ بلکل بھی نلے سالیڈ فوڈ کو آوائیڈ کریں اس کے ساتھ کلونجی لیتے رہے گرم پانی لیتے رہے اور نیکس جی یعنی ڈی نمبر ٹو اگر ڈی ٹو کے اندر پھر ہم اپنے آپ کو اسی طرح سے کورنٹائن میں ہے اس دن پھر ہم ناریل پانی یعنی جو ہم کوکونٹ وارٹر لے لے اس کو تھوڑا سا کم کر دے پرس اگر ہم نے سکس گلاس لیا ہے سیکنڈ ہم کو اس کو فو گلاس کرنا ہے اورینج جوز اس کے ساتھ لیتے رہنا ہے اس کے ساتھ گواوا یعنی امروت یعنی پیرو ہم جسے کہتے ہیں وہ لینا ہے اورینج فروٹ وہ لینا ہے اور اس کے ساتھ کیوی کا فروٹ ہے اسے لینا ہے ایپل لینا ہے ان تمہا فروٹس کو ہم کھاتے رہے جس سے ہمارا ایمیونیٹی پاور جو ہے وہ سٹرونگ ہو جائے گا تین دن تک اگر آپ پوزیوٹیو آنے کے بااد بھی اگر اس بات پر عمل کریں گے انشاءاللہ بھے انشاءاللہ آپ کا ریپورٹ جو ہے وہ جلدی سے جلدی ہو جائے گا سیف رہے سٹرونگ رہے ہیپی رہے بلکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے دوسری چیز بیان کی گئی ہے اگر کوئی انسان بہت زیادہ بیمار ہوتا چلا جاتا باز اوقات یہ ہو رہا ہے جس کا ایمیونیٹی پاور کم ہوتا ہے اسے بہت جلدی سردی یعنی بہت جلدی ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں اسے فیور بہت جلدی آتا ہے تو ان تمام باتوں کی واجہ سے وہ گھبرا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی کوویڈ میں گرفتار ہو رہا ہے ہر ایک کو نومل کیور بھی وائرل کیور بھی ہو رہا ہے کسی کو کسی اور چیز کے سیمٹمز نظر آ رہے ہیں لیکن اگر ہم ہسپیٹلز میں جا رہے تو ہسپیٹلز میں جانے کی وجہ سے ہمیں یہ بتا دیا جاتا ہے اور پورے گھر کو پریشان کر دیا جاتا ہے پورا گھر مسئیبت میں آ جاتا ہے پورے گھر کو کرن ٹائم کرنا پڑتا ہے ان کے ٹیسٹ ہوتے ہے اور دوسری چیز بہت زیادہ خرچ بڑھتا چلا جاتا ہے لہٰذا گھر کے اندر ہی رہے گھر میں رہ کر اس کے لیے زیادہ پانی پہ دم کر دیں ایک ون لیٹر کی آپ بوٹل لے لیں اس کے اندر ون لیٹر ووٹل لے لیں اس کے اوپر سورے احکاب کو پڑھ کر دم کر لیں جب جب آپ پیاس لگے آپ پانی پیتے رہے سورے احکاب کو پڑھنے سے بڑی سے بڑی لا علاج بیماری بھی علاج حاصل کرتی ہے شفای آپ کو عطا کرتی ہے اس کے بعد بیان کیا گیا ہے کہ سورے میں دوسرا سورہ جو بتایا گیا ہے سورے انقبوت کا پڑھنا یہ بھی بہت جلدی آپ کو شفای کھلی عطا کرتا ہے سورے انقبوت کا پڑھنا ستر مرتبہ سورے الحمد کا پڑھنا بہت ہم پڑھ سکتے ہے سورے الحمد سورے الحمد کو پڑھ کر پانی دم کرے عزیز ناظرین سورے بکرا سب سے زیادہ بینیفٹ والا سورہ قرآن مجید سورے بکرا سورے بکرا کی اگر کوئی تلاوت کرتا ہے سورے بکرا کی تلاوت کرتا اگر سورے بکرا پڑھ کر اس کا پانی پیتا ہے کہتے سورے بکرا میں زیادہ بینیفٹ پائے جاتے وہ تاثیر پائی جاتی ہے کہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو اس نومل سی بیماری کو لڑنے کی طاقت دی ہمیں عطا کرے گا اور ہمیں شفا بھی ضرور دے گا اس یعنی ٹماٹر کو زیادہ سے زیادہ یوز کرے ایک دن میں بتایا گیا ہے تین ٹامیٹو کا کھانا بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے ایک کو ویڈ پیشنٹ کے لئے ٹامیٹو کا کھانا اس کے بعد بتایا گیا کہ کو ککمبر یعنی کاکڑی کھانا 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 کاکڑی پیشنٹ آرہے تو دوسری بیلڈنگ بھی خوف کھا رہی ہے قریب کے پڑوسی اگر پیشنٹ اس طرح سے خوف زدہ ہو رہے ہے تو دوسرے بھی خوف زدہ ہو رہے ہے اس کی وجہ سے گھر کے ماحول میں بہت زیادہ سٹریس بڑھ رہا ہے گھر کے اندر بچوں کے اندر بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے تو ان تمام باتوں کا خیال رکھیں سٹے ہوئے ہوں سٹے سی اور زیادہ سے زیادہ ان تمام باتوں کو قرآن مجید کی تلاوت کر کی اپنے آپ کو شفایہ ضرور کر کر ے ہمارے چینل والفجر کو ضرور بزرور سبسکرائب کریں اور ایسے بیٹر ڈاکٹر کے ذریعے بہت آپ کو بتا سکتے کہ آپ کے لئے کون سا ٹویٹمنٹ فالو آپ کرنا چاہیے تو عزیز نازل تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے و السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکات مجھے مجھے